السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر وعافیت ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر وعافیت کا معاملہ فرمائے اللہ سب کو خوش رکھے محترم دوستو ماہ رجب چل رہا ہے رجب المرجب کا مہنہ چل رہا ہے رجب المرجب کے مہنے میں روزہ رکھنے کے حقیقت کیا ہیں اس کی فضیلت کیا ہیں انشاءاللہ آج اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لئے کہ اس تعلق سے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ رجب میں کون سے دن روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہیں تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے محترم دوستو یاد رکھیں کہ رجب یہ ان چار مہنوں میں سے ایک مہنہ ہے جنہیں اشور حروم کہا جاتا ہے حرمت والے مہنے کہا جاتا ہے یہ ان چار بابرکت مہنوں میں سے ایک مہنہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے کائنات کے تخلیق کے وقت سے ہی عظمت اور احترام والا بنایا ہے اور ان کے حرمت کا تقاضی یہ ہے کہ ان مہنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ جب ان مہنوں میں عبادتوں کا سواب بڑھا دیا جاتا ہے تو گناہوں کا وبال اور عذاب بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ابھی ان مہنوں میں عبادت کا احتمام کر لیتا ہے یہ چار مہنوں میں یعنی ذوکادہ، ذو الحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہنہ جنہیں اشورِ حرم کہا جاتا ہے تو جو شخص ابھی ان چار مہنوں میں اشورِ حرم میں عبادت کا احتمام اور پابندے کر لیتا ہے تو سال کے دیگر مہنوں میں بھی اسے عبادت وغیرہ کے اعتمام کی توفیق ہوتی ہیں اور جو شخص ان چار مہنوں میں گناہوں سے بچنے کا اعتمام کر لیتا ہے تو وہ دیگر مہنوں میں بھی بہ آسانی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ مہنہ یعنی رجب المرجب کا مہنہ چونکہ اشور حروم میں سے ہیں حرمت والے مہنوں میں سے ہیں اس لئے اس مہنے میں بھی دیگر مہنوں کی طرح یعنی دیگر اشور حروم کی طرح زو قادہ زلحجہ اور محرم کی طرح مہنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے تو میرے عزیزوں اور دوستو اس اعتبار سے اس مہنے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرنا چاہیے فرائز کا اعتمام تو ہر مہنے میں کرنا ہے سال کے بارہ مہنوں میں کرنا ہے لیکن اس مہنے میں خاص طور سے نوافل کا بھی اعتمام کرے نفلی نمازیں پڑے اسی طرح عبادتوں میں سے ایک روزہ بھی ہیں تو اس مہنے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رکھئے کہ اس مہنے میں کسی دن کو روزہ کے لئے متعین نہیں کرنا چاہیے یہ غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں کہ رجب کے فلہ تاریخ کو روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے ستہ اس کو روزہ رکھیں گے تو ایک ہزار روزوں کا ثواب ملیں گا ہزاری روزہ اسے کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ارزا کیا کہ رجب کا مہنہ چونکہ اشور حرم میں سے ہے حرمت والے مہنوں میں سے ہے اور حرمت والے مہنوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وعبال اور عذاب بھی اس مہنے میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے عمومی اعتبار سے اس مہنے میں ابیں کیا کرنا چاہیے عمومی عبادتیں کرنے چاہیے نفلی نمازیں ہیں روزے وغیرہ ہیں لیکن اگر ہم کسی خاص حیعت کو کسی خاص دن کو کسی خاص تاریخ کو یا کسی خاص رات کو کسی خاص عبادت کے لئے مقصود سمجھتے ہیں اور اس کو شریعت سے ثابت سمت کر کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ گناہ بن جاتا ہے یہ بیداد بن جاتی ہے تو میرے عزیزوں اور دوستو رجب کا مہنہ یہ حرمت والے مہنوں میں سے ہیں اس لئے اس مہنے میں آپ بھی کیا کریں عبادتوں کا اعتمام کریں نمازیں وغیرہ روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس مہنے میں روزے رکھیں حدیث شریف میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہنے میں ایک دن روزہ رکھا کرو تو ان صحابی نے ارزکیا حضور میرے لئے روزوں میں مزید اضافہ کیجئے اس لئے کہ مجھ میں روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہنے میں دو دن روزے رکھا کرو تو ان صحابی نے کہا کہ حضور میرے لئے مزید اضافہ فرمائی ہے روزوں میں اس لئے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں روزہ رکھنے کی مجھ میں طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہنے میں تین دن کے روزے رکھا کرو اب صحابہ کی غیر صدی کے عبادت میں صحابی نے فرمایا کہ حضور میرے لئے روزوں میں مزید اضافہ کیجئے اس لئے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہنے میں روزے رکھا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو حرمت والے مہنے میں روزے رکھا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو یہ بات آپ نے تین مرتبہ اشارت فرمائے اپنی تین انگلیوں کو ملایا اور تین مرتبہ چھوڑ دیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرمت والے مہنے میں روزے رکھنا چاہیے عمومی یہ فضیلت حرمت والے مہنوں میں روزہ رکھنے کی اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتی ہے سنن ابی دعوت کی یہ روایت ہے اس لئے عموم اعتباس رجب کے مہنے میں بھی اسی طرح ذو قادہ ہیں ذو الحجہ ہیں اور محرم کا مہنہ ہے اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے لیکن میرے عزیز اور دوستو کسے خاص دن کو متعین نہیں کرنا چاہیے جسے لوگ ستائیس رجب کو متعین کرتے ہیں اور اس دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے ہزاری کا روزہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ستائیس رجب کو روزہ رکھیں گا اسے ایک ہزار دن کے روزوں کا سواب ملے گا تو یہ ساری باتیں منگھڑت ہیں بہت ساری موضوع روایتیں منگھڑت روایتیں رجب کے تعلق سے عوام کے درمیان مشہور ہو گئی ہیں تو ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شریع اعتبار سے رجب کا مہنہ یہ حرمت والے مہنوں میں سے ہیں اس میں عبادت کا سواب بڑھ جاتا ہے اس لئے عمومی عبادتیں اس میں کرنی چاہیے نمازیں پڑھنے چاہیے روزے رکھنے چاہیے تذبیحہ، ذکر، اسکار کسی طرح صدقات وغیرہ کے بھی اعتمام کرنا چاہیے لیکن کسی دن کو متعین نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حرمت والے مہنوں میں روزے رکھا کرتے تھے تعبائین سے بھی یہ بات ثابت ہے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اشور حرم میں حرمت والے مہنے میں روزے رکھا کرتے تھے دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک خاص صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں آپ بہت زیادہ حریص تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مہ کی مطالق مروی ہیں کہ آپ حشر حرم میں روزے رکھا کرتے تھے تو کسی خاص دن کی تائین اس میں بھی نہیں ہیں اسی طرح حضرت یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی حرمت والے مہنوں میں روزے رکھا کرتے تھے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں تو دیکھیں تابعین میں سے بھی روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے تو عموم اعتبار سے بہرحال فضلتیں ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی خاص دن کی یا کسی خاص رات کی کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص فضلت اس مہنے میں بھی نہیں ہیں اس لئے اپنی طرف سے منگڑت باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کہ کوئی بات آ جاوے کسی خاص دن کے روزے کے تعلق سے کوئی بات آ جاوے تو فوراں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ہاں لوگوں میں یہ بات ہوتی ہیں کہ کوئی حدیث دیکھ لے کہیں پر لکھیں فوراں متاثر ہو جاتے ہیں منگڑت بات ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کسی بھی بات کے آگے حدیث لکھ دینے سے یا بخاری مسلم کا نام لکھ دینے سے یا کسی بھی حدیث کی کتاب کا نام لکھ دینے سے وہ حدیث حدیث نہیں بن جاتی اس حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے تو میرے عزیزے اور دوستو خصوصاً آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے جو منگڑت باتیں چلتی ہیں اس منگڑت باتوں سے متاثر نہ ہوں آپ اپنا تعلق علمائی کرام سے کریں اور معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں معتبر کتابیں اپنے مطالعے میں رہنے دیں کسی قریب عالم سے اپنا تعلق رکھیں جس سے آپ احکام شریعت معلوم کر سکے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے وہ بہت سارے غلط باتوں کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے ابھی چند دنوں پہلے ہی ایک صاحب کا مجھے فون آیا انہوں نے ایک ویڈیو مجھے انسٹاگرام پر سے بھیجا اور کہا کہ ہمارے گھر والے یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں یہ کہا گیا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھانے سے منع فرمایا ہے اس لئے رات کے وقت مچھلی نہیں کھانا چاہیے اور اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک یا دو خجوریں کھالی نہیں چاہیے تو جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اس طرح کے کوئی روایت مجھ کو نہیں ملی تو یہ منگھڑت باتیں سوشل میڈیا کے اوپر پیلا دی جاتی تو میں نے ان صاحب سے فون کر کے کہا کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے رات کے وقت آپ مچھلی کھانے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مچھلی کھانے کے بعد آپ کو خجور وغیرہ کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی طبی اعتبار سے کوئی اور مسئلہ ہو کوئی ڈاکٹر وغیرہ اس طرح کے رائے دے کہ بھائی آپ مت کھائیے یا اگر آپ مچھلی کھاتے ہیں تو ساتھ میں ایک دو خجور جسے ہر ایک کی طبیعت اور مزاج الگ ہوتا ہے اس اعتبار سے اگر کہے کہ بھائی مچھلے کے بعد آپ خجور کھا لیا کریں تو یہ الگ بات ہی ہے کہ استثنائی مسئلہ ہے لیکن عموم اعتبار سے رات میں مچھلی کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو چلا دیا گیا کہ رات میں مچھلے کھانا جائز نہیں ہے رات میں مچھلے کھانا اس سے منع پرمایا گیا ہے اب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو اس ویڈیو کے اوپر لاکھوں کروڑوں میں ویوز تھے دیکھیں لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اپنا وقت یہاں پر ضائع کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ یا تو کسے عالم صاحب سے اپنا تعلق قائم کر لیں یا سوشل میڈیا سے اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کے لوگ ہیں صحیح علمہ اور صحیح معلومات دینے والے بھی ہیں اور غلط معلومات پراہم کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں بہت سارے تویسے ہیں جو آدمی کا عقیدہ اور ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں اس لئے بہت سنبھل کر چلنے کی اور دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور دوستو اس لئے سوشل میڈیا کے اوپر جو علم صاحب آپ کو پتا ہیں آپ کی ان سے پہچان ہیں تعارف ہیں آپ کو سو فیصدی پتا ہیں کہ یہ آدمی صحیح مسائل بیان کرتا ہے جیسے بہت سارے اسے لوگ ہیں جیسے مفتی تارک مسعور صاحبے ہیں اسی طرح شیخ الاسلام حضرت بولانا مفتی تقی عثمانی صاحبے ہیں تو اسے بہت سارے علماء کرام ہیں ہمارے ہندوستان کے بھی بہت سے علماء اکرام ہیں جیسے اے ایم اسلامیک زون کے نام سے ایک چینل یوٹیوب پر چلتا ہے مفتی امیر معاویہ صاحب تو وہ بھی بہت سارے اچھے سے مسائل بیان کرتے ہیں اور بھی بہت سارے چینلز وغیرہ جو معتبر ہیں وہ چلتے ہیں تو آپ ان کو دیکھا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ہی چینل کو دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے لیکن جو صحیح معلومات پرام کرے کتاب سنت کی روشنی میں آپ انہیں کو سنا کیجئے ورنہ میرے عزیزوں اور دوستوں سوشل میڈیا کے اوپر آج بہت سارے نوجوان اپنے ایمان کو گوا رہے ہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دو رہے ہیں اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو اچھے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ